محمدہ و نصلي و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوائی شافی ہیلنگ میڈیسن یعنی ایسی دوائی ایسی میڈیسن جو ہیل کرتی ہے جو بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہے جو شفا عطا کرتی ہے اس کتاب کا نام ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ گناہوں کے اثرات اور ان کے جو امپیکٹس ہیں انسان پر اس کے جو گناہ کے بعد انسان کو جو بھگتنا پڑتا ہے اس حوالے سے بڑی جامع تفصیل آپ کو امام القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب میں ملے گی اور میں ہمیشہ اپنے لئے بھی یہ سمجھتی ہوں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ جو ساری تفاصیل ہیں یعنی details ہیں جیسے بھی آج ہم 21 اثر پڑیں گے امپیکٹ پڑیں گے گناہ کا تو بیسیکلی یہ ہمارے لئے ایک criteria ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس کی روشنی میں diagnosis کریں اپنا ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں بہنوں ہمارے بہت سارے problems life میں ایسے ہیں جو unseen reasons کی وجہ سے ہوتے ہیں جن کو ہم understand ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ جو problems ہیں یا وہ جو مسائل ہیں کئی دفعہ وہ concrete form میں نہیں ہوتے ایسے نہیں ہوتا کہ یعنی کوئی بڑا مسئلہ ہوا تو ہی ہم اپنے آپ کو چیک کریں دل کا خالی پن جو ہے ٹھیک ہے یا نماز یا عبادات میں دعا میں دل نہ لگنا اداسی مستقل رہنا ناؤمیدی کی کیفیت رہنا پریشانی میں رہنا ٹھیک ہے اور وہ دل جو خواہشات میں ڈوبا رہے ہر وقت یہ بھی علماء کے مطابق گناہوں کے اثرات کی وجہ سے ہے کہ جو دل ہمیشہ wishes and desires میں پڑا رہے wishes and desires مطلب دنیا کی خواہشات کے حوالے سے سوچتا رہے اب آپ دیکھیں اکثر ہمارے دلوں میں آ جاتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے اور وہ جو ہماری لسٹ اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ majority اس دنیا سے مطالق ہے اس دنیا کی زندگی سے مطالق ہے ان wishes اور وہ جو wish list ہے ہماری وہ جو خواہشات کی یا دعاؤں کی تمناوں کی جو لسٹ ہے اس میں میں اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے حوالے سے اللہ کے دین کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانے کے حوالے سے اللہ ماشاءاللہ یعنی آپ میں سے بہت سو کی زیادہ ہوں گی لیکن اکثر کم ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں کیونکہ دنیا کیپچرنگ ہے ہمیں کیپچر کرتی ہے دنیا ہمیں جکڑ لینے والی ہے اور اس میں پھر ایک بہت بڑی فورس جو ہے وہ شیطان کی صورت میں اللہ نے اس کو ڈیل دیوئی ہے اور وہ ہمارے آگے پیچھے ہے تو وہ ہمارے دلوں میں تمنایں ڈالتا ہے صورت النساء میں اس حوالے سے ہے کہ وہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور یہ قسم کھائی تھی کہ میں انسانوں کے دلوں میں خواہشات پیدا کرتا ان خواہشات کو فلفل کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے پھر انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اور برائی کے مرستے پہ نکلتا چلا جاتا ہے اور لگتا اس کو یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشیں پوری کر رہا ہے اپنی زندگی انجوئی کر رہا ہے یہ اپنی جو وشز ہیں ان کو پورا کرنے کے سفر میں ہے لیکن در حقیقت وہ تباہی اور زوال کے سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی رحم اور اپنی ہزار رحمتیں فرمائے امام ابن قیم الجوزیہ کے اوپر جنہوں نے ایک ہی کتاب میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دی آج ہم جو ٹوئنٹی وانت اثر ہے اس کا گناہ کا کہ معاصیت کا مرتقب دعا سے محروم ہے وہ یہ دیکھتے ہیں آثار معاصی یعنی گناہوں کی اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ معاصیت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کی حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے رہیں چنانچہ سورة غافر میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدنین اللہتی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزریاتهم انکا آت العزیز الحکیم وقهم السجیات سورة غافر کی آیات ہے جہاں پر بھی قرآن کی آیات ہوں کوشش کیجئے کہ ان آیات کی تلاوت ضرور کر لیں کیونکہ قرآن کے ہر جو حدیث کے مطابق ہر ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن کا ہر ایک لیٹر پڑھنے پر ورڈ جو چلے بڑا ہو جاتا ہے لیٹر آپ کو پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں جیسے آپ دیکھئے اللیوینا تو ایک دو تین چار پانچ یعنی ففٹی صرف اللہ زینہ کو پڑھنے سے کتنی ملی نیکیاں ففٹی نیکیاں سبحاناللہ تو یہ بھی اب جم نے سارا پڑھا ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ نیکیوں کا بیلنس زیادہ اور بیلنس جو نیکیوں کا ہے وہی کام آئے گا اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے اردگرد ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیحوں تقدیس کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں یعنی کون استغفار کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تُو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے پس تُو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور جو تیری راہ کی پیروی کریں اور تُو نے دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ داداؤں ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے بھی جو نیک ہوں ان کو بھی یعنی دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر بے شک تُو ہی زبردست ہے حکمت والا ہے اور ان کو ہر طرح کی خرابیوں اور برائیوں سے محفوظ رکھ اب یہ فرشتوں کی دعا آپ دیکھیں فرشتوں کی دعا یعنی دیفنیٹلی جو ایکسپٹڈ دعا ہے قبول ہونے والی دعا ہے تو فرشتوں کی یہ دعا ان ایمان والوں کے لیے ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں گے اور وہ کونسی صفات ہیں ٹھیک ہے توبہ کرنے والے ٹھیک ہے جو توبہ کرتے ہیں اور جو تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلے یہ دو یعنی اہم چیز اور خاص طور پر گناہ کا ادراک کرنے کے توبہ تب ہی ہوتی ہے نا جب آپ گناہ کو ریالائز کرتے ہیں گناہ کی یا آپ جب ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے اللہ کے بتائے ہوئے کسی بھی آرڈر کی نافرمانی کی ہم نے وائلیشن کر دی تو اس کے بعد جب ریالائزیشن سٹرونگ ہوگی تب ہی ہم توبہ کی طرف جائیں گے تو جو توبہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو بخش دیں ان کو معاف فرما دیں اور پھر خاص طور پر جو توبہ کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد تیرے رستے پر چلنے والے تیری راہ کی پیروی کریں تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر اور ان کے باپ دادہ ان کو بھی ان کی بیوی اور شوہر بیویوں کے لئے ان کے شوہروں کو اور ان کی اولاد کو یعنی یہ ہیں نیکی کے اثرات یعنی نیک تیز کے ایک نیک عمل کے اثرات جنریشنز تک جاتے ہیں جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو گناہ ہیں ان کی نحوست ہوتی ان کا ایک برا اثر ہوتا ہے جو آپ کی جنریشنز تک تاولی کرتا ہے جب توبہ نہ کی جائے ٹھیک ہے یقیناً یہ وہ گناہ ہیں گناہوں کے بھی کیٹیگری ہے نا وہ گناہ جن میں آپ دوسروں کو انبولف کرتے ہیں جن میں آپ نے دوسروں کا حق مارا ہے جس میں آپ نے دوسرے انسانوں کے اوپر ظلم کیا ہے جس میں آپ نے دوسرے انسانوں کو ان کے حقوق کی خلاف برزی کی ہے ان پر کسی قسم کی زیادتی کی ہے تو یہ علماء کے مطابق ایسے گناہ ہیں جن کا اثر پھر آپ کی جنریشنز تک جائے جن میں سے ایک جو اکثر میں حدیث آپ کے سامنے شاید کئی دفعہ کوٹ کی ہوں دوبارہ آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں کہ کوئی ایسا گناہ یا ایسا عیب انسان کسی میں دیکھ کر اگر اس کو حقلیر جانتا یا اس کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یعنی یہ بیچارہ دیکھو کس گناہ میں پڑا ہوا ہے اور میں تو یعنی سپیشل ہوں اور آئیم سو بیٹر کہ میں اس طرح کی کام نہیں کر رہی تھی کہ آتا ہے نا دل میں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جب کسی کے عیب یا گناہ کو دیکھ کر اس پر تحقیل کرتا ہے یعنی اس کو نیچا سمجھتا ہے یا اس کو جو ہے وہ تمسخور کے نظر سے دیکھتا ہے یا اس کے اس گناہ کو لے کر دوسروں میں پبلیسٹی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تب تک موت نہیں دیتے جب تک اس کو یا اس کی نسل میں سے کسی کو اسی عیب میں مبتلا نہ کرتے ہیں میں جب یہ حدیث کوٹ کرتی ہوں یا پڑھتی ہوں یا پڑھاتی ہوں تو مجھے لٹرلی گوزر بمپس ہوتے ہیں کہ کتیس قدر دیکھیں یہ ایک ڈراؤنی چیز ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر کیسے کومنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ہم دوسروں کے حوالے سے ججمنٹل ہوتے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش تو کہیں پر نہیں ہوتی کبھی بھی ایسے کام نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے لیکن اگر خدا نہ خاصتہ کسی کا کوئی عائب ہمارے سامنے آ گیا ہے تو جب تک دس لوگوں میں پھیلائیں گے نہیں دس لوگوں کو بتائیں گے نہیں اس کو بار بار تذکرہ نہیں کریں ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بڑی میں اور اللہ تعالیٰ ماف کرے ہم تمام خواتین جس میں انوال ہو جاتے ہیں کہ جو ہم یہ کہتے تھے اللہ ماف کرے بھئی ہم تو ایسے کام میں نہیں اللہ تعالیٰ ماف فرمائے کہ فلا آئیے کام کرے اللہ ماف فرمائے فلا کے بچے یہ کرے اللہ معاف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ماف کرے کہنا نہیں چاہیے لیکن فلا یہ کرے آپ کہنا نہیں چاہیے مت کہیں یہ جو چیزیں ہیں فرشتوں کی دعا ان لوگ کے لیے ہیں جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں گے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کریں گے اور یہ یاد رکھیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع جو ہے نا وہ بغیر کتاب اللہ اور سنت سے جڑے نہیں ہو سکتے کانسٹنٹ ریلیشنشپ کانسٹنٹ تعلق قرآن سے اور سنت سے چاہیے اور وہ یہ والا تعلق نہیں ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ قرآن پڑ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جیسے بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھئی قرآن پڑھا ہوگا وہ قرآن نہیں پڑھا ٹھیک ہے قرآن ایک مانویل ہے گائیڈ لائنز ہے جو آپ کو جیسے گوگل مائپ ہے نا آپ کو ہر وقت ساتھ اوپن کر لیتے ہیں جن در بھی جائیں آپ نے گوگل مائپ اوپن کر لیا آسان ہوگیا نا پتہ چل گیا شورٹ کٹس کہاں سے کہاں سے جانا ہے similarly یہ ہمارا ڈائریکشن ہمیں دینے والا وہ مائپ ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچیں اگر ہم اسی ج کھولتے ہی نہیں ہے ہمارے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے کھولتے بھی ہیں تو انڈرسٹیننگ نہیں ہے اس کے سٹوڈنٹ نہیں ہے ایک لفظ جو ہے نا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں ان کے لیے آسانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں رکھے آخری ساز تک جو دین کو سیکھ رہے اور سکھا رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں the best among you یہ حدیث کے الفاظ ہے نا سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھ رہا ہے اور اس کو سکھا رہا ہے continuously سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے پس جو لوگ مذکورہ صفات سے متصف نہیں ہے اس دعا میں شمولیت کی ہرگز ہرگز توقع نارد تو پھر جب فرشتوں بھی دعا سے بھی نکل گئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ جو رحمت والی کٹیگری اس سے بھی نکل گئے آگے دیکھئے جی عذابِ الٰہی کی لرزہ خیز مثال ہے اب ابت قیم الجوزیہ کی یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے ان کی باقی کتب میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گی کہ وہ جو بات کرتے ہیں پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے اس سے ریلیونٹ کئی چپٹرز لیتے ہیں اب انہوں نے جیسے بتایا کہ انسان نبی کی دعا سے نکل جاتا ہے فرشتوں کی دعا سے نکل جاتا ہے اور مختلف طرح گناہوں کے اثرات کی وجہ سے وہ مختلف مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے عذابِ الٰہی جو گناہ کی وجہ سے عذابِ الٰہی جو انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے معاظی کی کچھ سزائیں وہ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں سیدنا سمورہ بن جندب سے روایت میں بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے اکثر دریافت ورماتے ہیں کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے اس بات کو بھی ریالیزیشن کروانے کے لیے کہ امپورٹنٹس آف ڈریمز جو خواب ہے نا روئیہ عربک میں اس کو کہتے ہیں روئیہ جو ہے خواب جو ہے ان کی بڑی حقیقت ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہم اگر کوئی مستقل خواب دیکھ رہے ہیں یا ایسا خواب جو ایک سپیسیفک ٹائم سے لنکت ہے تو ضرور اس کے حوالے سے پھر الارٹ ہونا چاہیے صحابہ رضی اللہ عنہ جن لوگوں نے خواب دیکھا وہ اپنے اپنے خواب بیان پھر ایک دن صبح کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج میرے پاس دو آدمی آئے یعنی اپنا خواب آپ بتا رہے اور مجھے اٹھایا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمراہ تشریف لے چلے میں ان کے ہمراہ ہو لیا جب ہم آگے چلے تو دیکھا ایک آدمی چت لیتا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک شخص پتھر لے کر کھڑا ہے اور اس کے سر پر زور زور سے مار رہا ہے جس سے اس کا بھیجا نکل پڑتا ہے اور وہ ہر چند اپنے سر کو بچاتا ہے لیکن بچا نہیں سکتا پھر وہ آدمی پتھر کو اٹھاتا ہے اتنے عرصے میں اس کا سر کچھلے جانے کے بعد دوبارہ اصلی حالت میں آ جاتا ہے پھر وہ اس سے مارتا ہے اس کا وہی حال ہو جاتا ہے جب پہلی دفعہ ہوا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے یہ دیکھ کر میں نے کہا یعنی ربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ اور پوچھا یہ کون ہیں انہوں نے کہا یعنی وہ جو لوگ ساتھے فرشتے انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی اوندھے مو لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس لوہے کی کانٹے لے کر کھڑا ہے اور سوئے ہوئے کے گالوں میں اور مو پر وہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے گال اور باچے چیری جاتی ہیں گال آنکھیں ناکھ گردن کی طرف کھڑ جاتے ہیں پھر وہ دوسری طرف مارتا ہے اس سے بھی اس کا وہی حال ہوتا ہے اتنی دیر میں اس کے دوسری جانب اپنی اصلی حالت جہاں سے کٹا تھا وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بھڑے ایک بہت بڑا تنور دیکھا جس کے اندر سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھی ہم نے جا کر دیکھا تو اس کے اندر ننگیں مرد ننگی عورتیں جلتی ہوئی نظر آئیں جن کے نیچے شولے بھڑک رہے تھے اور وہ لوگ چیخ چیخ کر روتے چلاتے تھے اور اس آگ سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑے اور ایک نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا ایک آدمی اس کے اندر تیر رہا تھا نہر کے کنارے ایک آدمی بے شمار پتھروں پر ڈھیر لگائے کھڑا تھا تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک کر نہر کے کنارے آیا اور کنارے پر کھڑے وے آدمی کے سامنے آ کر اپنا مو کھولا اس نے اس کے مو میں ایک پتھر ڈال دیا پھر وہ پانی میں تیرنے لگا یہ حالت اس کی جاری رہی یعنی کونٹینیوزلی بار بار وہ یہی کام کرتا رہا میں نے اس کے مطالق پوچھا تو کہنے لگے آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے تو ایک وحشتناک کریح المنظر آدمی یعنی دیکھنے میں جو بہت حیبتناک لگ رہا تھا اس کو دیکھا جو آگ کے کنارے کھڑا ہے اور آگ کو دھونک رہا ہے اور آگ کے جرد لگا رہا ہے دھونک رہا ہے مرات کے آگ بہت تیز طرح میں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے اور ایک خوبصورت عمدہ وسی خیمہ دیکھا جو پوری طرح سجایا گیا تھا اور اس کے نیچے ایک طویل لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا جس کی لمبائی اس قدر تھی کہ اس کا سر آسمان کے ساتھ لگا گیا تھا اس کے اردگرد بے شمار خوبصورت لڑکے کھڑے گئے میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے ہم آگے بڑھے تو ہم نے ایک عظیم و شان خوبصورت درخت دیکھا ایسا کہ اس قسم کا درخت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا اس پر چڑ جائیے ہم اس پر چڑ گئے یعنی درخت پر تو ایک ایسے شہر پر پہنچ گئے جس کی امارتیں سونے اور چاندی کی اینڈوں سے بڑی ہوئی تھیں ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا اور اندر گئے یہاں ہمیں بے شمار آدمی ملے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت میرے ساتھیوں نے ان سے کہا جاؤ اس نہر میں غوتہ لگاؤ یہ نہر نہایت امدہ اور چوڑی تھی اور اس کا پانی دودھ جسر سفید اور شفاق وہ لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے ان کی ساری سیاہی دل چکی تھی اور بدصورتی خوبصورتی سے تبدیل ہو گئی میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے یعنی وہ جو فہر جس میں وہ پہنچے تھے اس کا نام جنت عدن ہے یہ آپ کا مقام ہے میں نے نیچے سے اوپر تک اس امارت پر نظر ڈالی یہ محل نہایت خوبصورت اور سفید تھا انہوں نے کہا یہ آپ ہی کا مقام ہے میں نے ان سے کہا بارک اللہ مجھے اندر جانے دو انہوں نے کہا ابھی نہیں آپ تو اس کے اندر جائیں گے ہی میں نے ان ساتھیوں سے کہا آج رات کو عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی ہیں یہ کیا ہے انہوں نے کہا ہم آپ کو متعلق کیا دیتے ہیں یعنی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ آدمی جس کا سر کچھلا جا رہا تھا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا لیکن پھر بھول گیا اللہ اکبر اور فرض نماز ترک کر کے سو جایا کرتا اور وہ آدمی جس کا مو اور باچے لوہے کے کارٹو سے چینی جاتی تھی یہ وہ آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کے غیبت کیا کرتا اور لوگوں کی جھوٹی باتیں اڑایا کرتا اب آپ دیکھیں آج کل تو گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ بس ایک لکھ سے ہی سارے کام کر لیا تھے اور تنور میں جو ننگے مرد اور عورتیں جل رہی تھیں وہ زناکار مرد اور عورتیں اور نہر کے اندر جو آدمی تیر رہا تھا اور پتھر نگل رہا تھا وہ سود خور آدمی تھا اور آگ کے کنارے جو دہشتناک کری ہو المنظر آدمی کھڑا تھا جو آگ دھونک رہا تھا یعنی آگ پہ زیادہ کر رہا تھا وہ خازن جہنم تھا یعنی جہنم کا چوکی دار اور پھر اس کے بعد وہ آدمی جس کو پھر آسمان سے لگا ہوتا ہو جو لمبا ترنگا خوبصورت آتا تھا اس کے لئے کہنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے اردگر جو لڑکے جمع تھے یہ وہ لڑکے تھے جو فطرت پر مرے تھے یعنی چھوٹی عمر میں جو فوت ہو گئے اور یعنی ابھی ان کا مذہب ظاہر نہیں ہوا تھا اور البرقانی کی روایت میں ہے جو فطرت پر پیدا ہوئے تھے کچھ لوگوں نے اس موقع پر رسول اللہ سے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ مشرقوں کی اولاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ مشرقوں کی اولاد تھی مشرقوں کی اولاد سے مراد کہ وہ بچے جو یعنی ایسی ایج میں دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ جب ان کا ریلیجن ڈیفائن نہیں یعنی اپنے عامال ان کے حساب کتاب شروع نہیں ہوتا یعنی بلوت سے پہلے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ مشرقین کے ہیں اگرچہ ان کے والدائیں کفار ہیں لیکن وہ بھی جنت میں جائیں وہ بچے جنت میں جائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے اور وہ لوگ جن کے آدھے جسم خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں نیک عامال کیے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی کیے تھے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے یعنی پھر ان کے نیک جو عمل تھے اس حدیث کی جو ایکسپلینیشن میں آتا ہے کہ وہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی یا پھر ان کی جو توبہ ہے وہ اتنی اثر والی ہوگی کہ ان کے جو باقی آدھے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کس قدر اہم حدیث ہے اور اس میں یہ تمام واقعات آ جاتے ہیں اور تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو آج ہماری زندگی میں ہیں قرآن کو یاد کرنا اور بھول جانا نمازوں کی فکر نہ کرنا لوگوں کی باتیں کرتے رہنا لوگوں کی حوالے سے غیبت کرتے رہنا جھوٹی باتیں اڑانا تو آج کل اتنا کومن ہو گیا نا آپ دیکھیں کہ آپ کہیں سے کوئی بات پڑھتے ہیں اب تو خیر اس کے اوپر جو ہے وہ پورے پورے یوٹیوب ولاغز بن جاتے ہیں لوگ پورے پورے ویڈیوز بنا دیتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں زنا نعوذ باللہ اور زنا کی کتنی شکلیں ایسی رائج ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں اور میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ زنا جو ہے وہ صرف ایک طرح کا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا فیزیکل جو ہے وہ سیکشوال ریلیشن ہو جائے نہیں اس سے پہلے کی جو سٹیپس ہیں اور وہ اس میں آپ دیکھیں کسی نہ کسی طرح انسان انوالو ہو جاتا ہے خاص طور پر جب آپ گھر سے بہا نکلتے ہیں جوب کرتے ہیں سکول جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے جیسے ہی گھر سے بہا نکسی لیے جو قرآن کی آیت ہے وہ کرنا فیبو یوتی کننا کہ اگر کوئی کام نہیں ہے کوئی اہم کام نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھائری رہے اپنے گھروں میں رہے آج کل یہ ایک بہت بڑی ایک وبا آگئی کہ ونڈو شاپنگ اور بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں اور ان مالز میں شاپنگ کم اور پھرنے کے لیے زیادہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر آپ دیکھئے کہ اس کے قباحت کیا ہے کہ پھر آپ ان بہت ساری چیزوں میں انوال ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ زنا کی بہت ساری شکلیں کہ ظاہر ہے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی کیونکہ زیادہ تر فارغ لوگ ہی وہاں پہنچاوے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو فارغ ہے پھر ظاہر ہے اس طرح تھی نظر کو تو کنٹرول نہیں کرنا ہے نا تو نظر کی حفاظت نہیں ہے تو نظر کی جب حفاظت نہیں ہے تو وہ زنا کا پہلا سٹپ ہے پھر اسی طرح دوسر سٹپ کہ آپ سج سمر کے نکل رہے ہیں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی زنا ہے ہے نا جو خاتون تیار ہو کے نکل رہی ہے گھر سے سج سمر کے نکل رہی ہے اس نیت سے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور واہ واہ کریں تو حدیث کے مطابق وہ زانیہ عورتوں میں شمار ہوتا ہے اس کا اسی طرح خوشبو لگا کے نکلنا تیز خوشبو لگائی بھی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو آپ مذہور کرتے جا رہے ہیں یہ زنا کی شکل تو یہ ساری پھر آپ دوسروں سے خامفہ جب آپ ظاہر ہیں جتنا آپ گھر سے نکلیں گے اتنا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اپوزٹ جنٹر کے ساتھ تو جب آپ کے مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہے خامفہ کی حسی مزاک چل رہا آپ ظاہر ہیں ضرورت کی بات تو نہیں ہے نا جب ضرورت کی بات ہوگی تو آپ ضرورت کے لیے نکلیں گے تو ہوگی نا جب بغیر ضرورت کے گھروں سے نکل رہے ہیں فوڈ سٹریٹس میں بیٹھے میں جا کے اسی طرح آپ دیکھیں یہ اب جو جس میں نے کہا مالز کا جو کانسپٹ آگیا خان خان پھرتے رہنا بہار بچوں کو بھی لے چلنا ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ جو ہم دیکھیں پروڈکٹف سیر و تفقی ہے جس میں آپ صحیح معنوں میں نظارے اور کوئی اچھا ماحول ہے پارکس میں چلے گئے ہیں ایکسرسائز بچوں کی ہو جاتی ہے اس کی بات ہی نہ کر رہی میں اس کی بات کر رہی ہوں جو بغیر ضرورت کہ ہم خواتین خاص طور پر گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں اور یہ سارے کام پھر آٹومیٹکلی ہونا شکریہ اس سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا ہے اگر ان سب چیزوں سے بچنا ہے دیکھیں زندور میں ننگے مرد اور عورتیں ان میں سے یقیناً سب وہ نہیں ہے جنہوں نے زنا کیا وہ والا زنا جو میں اور آپ سمجھتے ہیں ان میں سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جب اس کی آپ تفسیر پڑھتے ہیں جو زنا کا ارادہ رکھتے ہیں یا زنا کے ان مختلف سٹپس میں انوالف ہوتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سے ٹھیک ہے تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ والی جو آیت ہے نا ایک سے لوگ اس کو بڑا مس کوٹ کرتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے گھر میں بیٹھے رہیں گھر میں بیٹھے رہنے سے مراد یہ ہے یعنی عورتوں کو کیلئے حکم ہے کہ یہ جو پوری آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَوَرُّجْنَ تَوَرُجْلْ جَاهِلِيَا اپنے گھروں میں عورتوں کو چاہیے ٹھہری رہیں اور جاہل عورتوں کی طرح زمانے جاہلیت میں عورتیں ایسے کرتی تھیں کہ اپنی جو اپنی جو خوبصورتی ہے یا اپنا فیشن اپنے آپ کو صحیح طرح سے سجا سوار کے وہ اپنی جو آسائش اور انہوں نے آرائش کی ہوئی ہے وہ دوسروں کو دکھا رہے ہیں یہ نہ کریں اس سے بہتر ہے اپنے گھر میں ٹھہرے بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں یہ بہت بڑا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا چالنج ہے آج کے دور میں ٹھیک ہے تو یہ میں اور آپ آج کریں گے تو اپنے بچوں کو بچا سکیں گے بغیر ضرورت خام خام گھروں سے نکل جانا اچھا پھر ایک چیز میرے ذہن میں آگئی بھی پچھے دنوں مجھ سے کوئی دات کر رہا تھا گرمیوں کی چھوٹیاں ہو رہی ہیں بچوں کو اب بچوں کو لے کر ہم اکثر ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے رشتہ داروں کے گھر چلے جاتا اور پھر وہاں جا کر بھی آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں ہجاب کا کانسپ نہیں ہے پردے کا کانسپ نہیں ہے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں لڑکے بھی لڑکیاں بھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر اس میں بھی اس کیٹیگری میں بھی آ جاتی ہیں یہی سے دیکھیں بلوغت کا جو ٹائم ہوتا ہے ستین ایجز میں جب بچے ہیں بچیاں ایڈ ہوتے ہیں اکثر ہم جو ماں ہے یا باپ ہے ان کا تو دیہان ہی نہیں ہوتا اپنے مسائل کی وجہ سے کیونکہ یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم اپنے کریئر پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں فائننشلی پروبلم چیزیں سٹلنگ کے اوپر چارے ہوتے ہیں تو بچے آن انٹینشنلی جو ہمیں کرتا دیکھتے باہر نکل رہے ہیں دوسروں سے بڑے ہسی مزاگ کر رہے ہیں وہ ہی بچے بھی کرنا ہے جنریشنز تک چیزیں یا نہیں جارے ہیں تو بہت کیر فولی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اسی طرح اس سے اوپر اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کے غیبت کرنا یہ بھی دیکھیں آپ گھر میں ٹھہرے رہیں اپنی سپیس میں رہیں پروڈکٹیو کاموں میں لگیں اولاد کو بھی اس میں لگائیں بجائے اس کے جگہ جگہ پھر کے آپ دوسروں کی ریمتیں سن رہے ہیں دوسروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس سے بہت اس کے بعد اگلا جو اس کا بتا رہے ہیں 22 جو ایمپیکٹ ہے گناہ اور دنیاوی آفات گناہوں کے سبب پانی ہوا زراعت پھلوں اور گھروں پر آفت تنزل زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے انسانوں کی پیدائش اور عمر میں کمی ہو جاتی ہے آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ زمین پر مختلف قسم کی آفتیں نازل ہو پانی ہوا زراعت پھلوں اور گھروں پر تباہی آ جاتی ہیں نوزداللہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ روم کی آیت ہے زہر الفساد فی البری والبحری بما کثبت اید الناس لیوذیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا زہر الفساد فساد پھیل گیا فی البری خشکی میں والبحری اور سمندر میں بما کثبت اید الناس لوگوں کے کرتودوں کی وجہ سے لوگوں کے عمال کی وجہ سے اور یہ کیوں فساد پھیلا زمین کو بھی دیکھیں زمین تو اس میں تو ہم رہ رہے ہیں سمندر کے اندر فساد پھیل گیا ہے سمندر کے اندر فساد کا جو علماء اس کی تشریح کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں سی لائف جو آپ کے لیے ایک مچھلیاں اور جتی بھی سمندری حیات تھی جس کے اندر بڑی شفاہ تھی اور بڑا اس کے اندر فائدہ تھا وہ کم ہونا شروع گیا اسی طرح سمندروں سے جو پہلے چیزیں نکلا کرتی تھی جیسے بہت انسانوں کے فائدے کی وہ کم ہو گئے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو بحر ہیں سمندر ہیں ان میں تو پلوٹڈ پانی سارے کا سارا چل جاتا ہے جو پورے شہروں کے ہوتے ہیں تو وہ بھی جگہ ساف نہیں رہنے دینا تو یہ زمین اور بحر اور اس کے علاوہ بحر آپ دیکھیں کہ اچانک سے یہ جو سائیکلونز ہیں توفان ہیں سنامیاں کتنا نقصان ابھی آج کل بھی کسی پڑی تھی میں نیوز میں کہ کسی سائیکلون کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ پر خناہ میں رکھتے تو جہاں ظاہر ہے ساحلی علاقوں میں تو لوگوں کو جو یہ سمندر کی طرف سے یا خوشکی میں رہتے ہوئے زمین پر رہتے ہوئے جو جو بھی مسائل آتے ہیں وہ اصل میں اپنے آمال کی وجہ سے ہیں لیوزیخو باز اللہ دی آمینو تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا بدلہ چکھائے ان کے کرتودوں کا پل چکھائے شاید وہ باز آ جائیں شاید وہ اپنے کاموں کے اوپر دوبارہ نظر تڑائیں اور اپنے ان گناہوں سے باز آ جائیں امام مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں ظالم حاکم جب ظلم و فساد شروع کر دیتا ہے تو برسات روک دی جاتی ہے کھیتیاں اور نسے برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم اور فساد پسند نہیں استدلال میں یعنی دلیل دیتے ہوئے انہوں نے یہی آیت پڑھی یہ جو پڑھی اس کے بعد فرمایا آیت کے اندر لفظ بہر جو ہے اس سے دریا مراد نہیں بلکہ ہر وہ آبادی مراد ہے جو جاری اور بہنے والے پانی کے کناروں پر ہو اسی پانی کو بہر کھا گیا یعنی ضرور نہیں بلکہ ہر وہ چھوٹے چھوٹے جیسے یہ دریا ہوتے ہیں چھوٹے ریورز ہوتے ہیں جو ہر آبادی کے اندر ہوتے ہیں یہ اس سے مراد ہے ابن زید کہتے ہیں بابدے کی تفسیر مختلف اس کی بتانی صاحب کی کہ ظہر الفساد و فی الباری والبحری کے اندر جو فساد کا لفظ سے مراد گناہ میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ فساد اور بربادی کا سبب ہے اور اگر فساد سے مراد عین معصیت ہے یعنی نافرمانی ہے تو لیو ذیقہ ہوں بابد اللہ ذیعامل ہوں میں جو لام وارد ہے لیو ذیقہ ہوں تاکہ اللہ ان کو چکھائے وہ لام تعلیل ہوگا پہلے معنی کی روح سے فساد سے مراد نقصان خرابیاں مسائب اور آلام ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیو ذیقہ ہوں کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو یہ سارا کچھ چکھاتا ہے جو انہوں نے برے کام کی اس کی وجہ سے ان پر یہ سارے فساد جو بندوں کے گناہوں کی ویسے اللہ زمین پر بھیجتا ہے جب بندے گناہ کرتے ہیں اللہ مسائب اور آلام اور آفتیں بھیجتے جیسا کہ بعض صلف کا قول ہے تم جب گناہ کرتے ہو تو اللہ اپنی فرما روائی میں یعنی اپنی ملکیت میں اپنی مملکت ہی ہے اس میں عقوبتیں اور سزائیں بھی بھیجتے تھا اور ظاہر یہی ہے کہ فساد سے مراد گناہ اور گناہ کے موجبات ہیں گناہ کی طرف لے کے جانے والے کام ہیں اور اس پر اس معنی پر آیت سے یہ حصہ دلالت کرتا ہے لیو ذیقہ هم بعض اللہ اعملو تا کہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھتا ہے غرض دنیا کے عذاب کا حال ہے جو بندوں کے گناہ اور بدعمالیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اگر ان تمام عامال اور گناہ کی سزا دی جائے تو زمین پر کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتا یعنی پارشلی آپ دیکھیں امپیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالی بعض جگہوں پر اب آپ دیکھیں کبھی نعوذ باللہ کوئی زلزلہ آتا ہے یا دفان آتا ہے یا اس طرح کا کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو پورے اب جیسے سلاب آیا پشتے سال پاکستان تو پورے ملک کو تو نہیں ڈبویا یعنی سیلیکٹیو اور پارشل جگوں پر آتی ہے تاکہ باقی لوگ الیٹ ہو جائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ ہی زیادہ بنے ہیں تو ان پر آرہا ہے کئی لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اور ان کو اپنے گناہوں پر اور اپنے عامال پر نظر ثانی کروانے کے لیے یہ سارے ہمارے آس پاس کے کام اور یہ جو مختلف آزاب کی شکلیں ہیں یہ اصل میں الارمز ہوتی ہیں الارٹز ہوتی ہیں آزاد ہو الارٹ ہو جاؤ اگر نہیں ہوئے تو اگلی دفعہ تمہاری باری ہو جائیں اچھا اکلا گناہ کا اثر زمین کا پھٹنا آسار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ زمین شک ہونے لگتی ہے آبادیاں زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں زلزلیں آنے لگتے ہیں زمین کی برکتیں اور اس کی رویدگی کم ہو جاتے ہیں یہ جو رویدگی سے مراد یہ ہے کہ فصلیں کم ہو جاتے ہیں یہی زمین ہے لیکن آپ دیکھیں کبھی گندم کا بہرانہ جاتا ہے کبھی جینی کا جاتا ہے کبھی پھل اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے آج کل پاکستان میں بھی پچھلے مہینے میں بغیر موسم کے بارشیں ہوئیں میب کے مہینے میں اور یہ سننے میں آرہا تھا کہ عام کی اس طرح سے فصل نہیں ہو رہی جیسے پہلے ہوتی تھی کیونکہ گرمی چاہیے ہوتی ہے نا ہم کو گرم temperature زیادہ چاہیے ہوتا ہے پکنے کے لیے اب آپ دیکھیں یہ کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں تو کیوں ہو رہا ہے اب ہم تو اس کو understand کرنے کے بجے ہم کہتے ہیں global warming یہ آپ نے love spot سنا ہو گئے کہ global warming global warming اللہ کے بندوں کیا چیز ہے یعنی دنیا گرم ہو رہی ہے کیوں گرم ہو رہی کس نے پہلے اس کو تھنڈا رکھا ہوا although ہمارے انسانوں کے ظاہر ہے یہ جو پیچھے آیت ہم نے پڑھی ہے انسانوں کے عمال کا بہت بڑا جو زمین کے اوپر ہم کر رہے ہوتے جیسے زمینے جو زرعی زمینے تھی جہاں پر cultivation ہوتی تھی اس کو ہم نے ختم کر دیا تو وہ بھی ایک reason ہے لیکن اس سے بھی بڑی reason کیا ہے عمال ہے گناہ ہے اور اس کی realization نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ دن بہ دن ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی جیسے مہنگائی کا تصور ہے برکت ختم ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے مال میں برکت نہیں ہے وقت میں برکت نہیں ہے صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں ایسے زندگی تمام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے سب کچھ ہے نا ایسے دیکھیں ماشاءاللہ ایسے تیزی سے وقت گزر رہا ہے دن کیسے گزر ہے اور اگلا سال آتا ہے تو خوف آنے لگ پڑتا ہے ایک اور سال گزر گیا ہے نا تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے یہ اصل میں alert ہمیں کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی طرف دھیان جانا یعنی اس کے ان باتوں کو سوچنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی میان ہے کہ اللہ توفیق دے دیں کہ ہم ان باتوں کو بھی consider کریں میں نے ابھی آپ کو شروع میں کہا کہ یہ ہمارے لئے diagnosis process healing کا تو ایک ہے ہی ہے شفاہ تو دے گا لیکن آپ دیکھیں کہ doctors شفاہ کے لئے یعنی دوائی دینے سے پہلے کیا کرتے ہیں پہلے diagnose کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے کیا جس کی وجہ سے یہ آپ کو issue ہو رہا ہے اس کے پسے پردہ مثال کے طور پر گھٹنے میں دھڑتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں وہ گھٹنے میں دھڑ رہی ہے اس کی پہلے reason جو ہے اس کی وجہ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے تو اسی طرح اس وقت جو ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے ہماری دنیا میں ہو رہا ہے ان کے پیچھے reasons کیا ہے یہ ہم اس کتاب میں جب گناہوں کا ہم پڑھے ہیں تذکرہ بیسے تو قرآن اور حدیث پورے کا پورا ہی اس سے مطالق ہے لیکن چونکہ اس کتاب میں ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی گئی نا قرآن اور حدیث کی چیزیں تو ہم اچھا سا ڈائیگنوزز اپنا کر سکتے ہیں اور جب ڈائیگنوز ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر اس سے اپنے آپ کو چھوڑانے میں بھی آسانی ہو جائے گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کی آبادیوں سے گزرنے والوں کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے جلد سے جلد نکل جاؤ اور ان آبادیوں کا پانی نہ پیو یہاں تک کہ حکم فرمایا کہ اس پانی سے جو آٹا گوند لیا گیا ان سے پھینک دو اپنے اونٹوں کو بھی نہ کھلاو یہ حکم آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ قوم سمود کے گناہوں کی نحوست تو اس پانی میں بھی سرائط کر گئی گناہوں کی شومئی یعنی نحوست بھلوں اور دیگر اشیاں میں بھی آتی ہے دیکھیں ذرا دیکھیں جہاں پر یعنی قوم سمود کا علاقہ تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ قوم سمود جو ہے حود علیہ السلام کی قوم ان کے پر بڑا بہترین عذاب آیا تھا پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا اور جو یہ جو قوم سمود تھی جہاں جو جو ایریا تھا جب اللہ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ روتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے یہاں سے نکھ لو آج ہی یہ بھی ہو گیا کہ ہم مختلف علاقوں میں جب جاتے ہیں سیرو تفریق کرنے جہاں پر عذاب کی نتیجے میں کوئی چیز آئی بھی ہوتی ہے خاص طور پر جو عرب کٹریز ہیں اسی طرح جہاں جس جگہ کا پتہ چلا جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ سیلاب کے بعد ریکاوری ہوئی ہے یا پہلے جب ایک زلزل آیا تھا بہت بڑا اس کے بعد ریکاوری ہوئی تو کوشش کریں کہ ایسے تمام علاقوں میں جب آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو اللہ کو یاد کریں توبہ کریں اگرچہ ہمارے والے جو مسلمانوں کے ایریاز ہیں یا باقی جو ایریاز ہیں جن کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ عذاب ہے یا کیا ہے اس کے لئے اتنا سخت حکم نہیں ہے یا اسی طرح قومِ لوت اب یہ جو ڈیڈ سی ہے ڈیڈ سی میں لوگ پکنک کے لئے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ صرف ہمیں ہمیں مسلمانوں کو نہیں اس پاتھ کا بتایا گیا بلکہ یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے عیسائیوں کو بھی اس کا علم ہے کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ کیوں بنا تھا کیونکہ ادھر پوری کی پوری بستی توا کی دیتی اور وہاں دیکھیں کوئی بھی جاندار اور اس سمندر کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا لگے پھر بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اور اس کے کناروں کے اوپر خاص طور پر پکنک سپورٹس بنے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کریں تو یہاں سے جو بات سمجھ میں آئی کہ گناہ کا اثر صرف اور صرف جگہ پر نہیں ہوتا بلکہ اشیاء میں بیچنے گا عطل و انصاف کی بردت اور اس کے مقابلے میں امام محمد بن حنبل کی ایک حدیث جو ہے یہ دونوں نے روایت کی ہے کہ بنی امیہ کے خزانے میں میں نے ایک تھیلی دیکھی جس کے اندر خجور کے گھٹلی کے براور گہوں کے دانے بھرے ہوئے تھے اور تھیلی پر یہ الفاظ لکھے تھے عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے گہوں پیدا ہوا کرتے تھے تیکھیں یعنی بڑے خاص قسم کے وہ گندم کے جو دانے ہیں ان کے آپ دیکھیں خجور کی گھٹلی کے براور یعنی عام طور پر گندم کا جو دانہ ہے گہوں کا وہ تو بہت چھوٹا ہے نا باجکل کے زمانے میں تو وہ کہتے کہ اس تھیلی کے اندر خجور کی گھٹلی کے برابر یعنی کافی بڑا بڑا ایک دانہ تھا اور لکھا کیا ہوا تھا کہ عدل و انصاف کے زمانے میں ایسے گہوں پیدا ہوا کرتے تھے ظاہرہ پر اس سے جو آتا نکل رہا ہے جو اس کے اسواہی کے بعد وہ بھی اچھا ہو گئی ہے پیزن تو جب عدل ہو رہا ہوتا ہے جب گناہوں سے بچ رہے ہوتا ہے تو پورے معاشرے پر اس کی برکات ناظر ہو اشیاء میں سامان میں آپ دیکھیں کہ مکہ کے اندر خود سے کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوتی لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو وہاں پر کونسی چیز کی زراد کی جاتی ہے کونسی چیز کاشت کی جاتی ہے کچھ بھی نہیں لیکن جو لوگ مکہ میں جاتے ہیں یا جو وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کسی بھی فروٹ کسی بھی سبزی کسی بھی چیز کی کمی ہوئی ہے اس دعا کا اثر سبحان اللہ اس نیکی کا اثر اب نسلیں جو ہیں ان تک پہنچ رہا ہے یہ تمام آفتیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی گناہ اور نافرمانیوں کی وجہ سے بھیجی ہیں نیزباز بدوئی اور دیہاتیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ آج کل جو پھل یہاں پیدا ہو رہے ہیں اس سے بہت بڑے پھل یہاں پیدا ہوتے تھے جو آج آفتیں آ رہی ہیں پہلے نہ تھی کچھ تھوڑے ہی زمانے سے یہ آفتیں آ رہی ہیں یعنی کسی علاقے کو بتا رہے ہیں کہ پہلے وہاں پر جو پھل ہوتا تھا اس کا سائز بڑا ہوتا تھا اس کا ٹیسٹ اور ہوتا تھا اچھا یہ چیز ہم بھی ریلائز کرتے ہیں کہ مختلف اس سے عام کا میں نے بھی بتایا ہے کہ وہ ٹیسٹ نہیں فیل ہو رہا ہوتا شاید ابھی کچھ آگے موسم جائے تو بہتر ہو جائے اسی طرح بہت ساری چیزوں کے حوالے سے انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے ہوتے تھے نہ اب نہیں جیسے آپ دیکھیں کہ گندم کے حوالے سے کہ پہلے زمانے میں جو گندم ہوتی تھی اب اس طرح کیلئے ملتی پھر آپ دیکھیں دودھ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور ہم اتنے یعنی اس نعمت سے محروم لوگ ہیں کہ ہمارے پاس جو دودھ کے قسم آتی ہے اللہ ہی ہدایت دے انجیکشنز لگا 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 جانوروں کو ان کے اندر سے جو دودھ نکالا بیماری کا جو کہلیں گے مرکز اسی طرح جو بھی ایک نیچرل پروڈکٹس تھی وہ ساری کے ساری ہم انسانوں کے عمال کی وجہ سے اتنی پلوٹڈ ہو گئی ہیں کہ بجائے ان سے کوئی فائدہ ہو نقصان ہو رہا ہے سبزیاں جو پیسٹیسائیڈز یوز ہو رہے ہیں کھادوں میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سبزی کھا رہے ہیں کتنی دفعہ اس کو دھولیں لیکن اس کے اندر جو اتنی سٹروم قسم کی خطرناک قسم کی سپریز کی میں اثر تو جاتا ہے اندر اور وہ پھر میرے اور آپ کی اندر پی جا رہا ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر شکلوں اور خلقت میں تبدیلی اگلا اثر صورتوں اور خلقتوں پر بھی یعنی اوورال اپیرنس پر بھی گناہوں کا اثر پڑتا اللہ اکبر جامع ترمزی میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جس وقت آدم کو پیدا کیا انسان کا قد ساٹھ زراع یعنی ساٹھ ہاتھ سکسی ہاتھ یعنی ہاتھ کے برابر پا یہ قد کم ہوتے ہوتے وہ رہ گیا جب تم آج دیکھتے یعنی پہلے اتنی لمبے لمبے بلند قد و قامت ہوا کرتا تھا انسان کا اور پھر ایسا 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 باج کے دور میں آپ دیکھئے تو اب ہمارے قد جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود طویل و قامت سے لمبا قد تھا ماشاءاللہ ان کا صحابہ کرام حضرت عمر کہاتا ہے بہت دراز قد تھا ان کا یہ لیکن آپ دیکھیں گراجولی خلقت میں آسا اور پھر اب جو ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہے ہیں پہچھے دنوں کسی بہن نے ہی شیئر کیا ہوا تھا کہ ان کی آگے سے کوئی فیاملی میں خاتون پرگننٹ ہے اور پرگننسی میں ہی پتا چلا ہے کہ بچے کے اندر ایسی ایسی اثرات ہیں عجیب و غریب قسم کی بیماریاں ہیں کہ ابورٹ کرنے کا کہا ہے ظاہر تو وہ پھر مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ ابورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو اب آپ یہ بہت کومن ہوگا بہت کومن حالکہ پہلے دیکھیں خال خال ایسا پتا چلتا پھر اسی طرح جیب و غریب قسم کی بیماریاں پہلے تو یہ ان کا کوئی پتا ہی نہیں تھا کانسپٹ ہی نہیں تھا ابھی جو ہم نے اتنی بڑی وبا بھگتی کرونا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ مسلسل مختلف طرح کے وائرسز یہ کیا ہیں دیکھیں حلقتوں پر بھی اثر چہرے پر اثر آتا ہے گناہ کا آپ کو دیکھیں گے کہ جیسے نہ آپ بہت اچھی سی نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی نیکی کے کام میں ہوتے ہیں چہرے کے اوپر ایک عجیب طرح کا سکون ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ observe کیا کریں اپنے آپ کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ عامال کے بعد نیک عامال کے بعد چہرے پر جو سکون ہیں بعد میں کیوں نظر نہیں آتا ہے رمضان اور مبارک میں آپ دیکھیں چہروں پر عموماً ایک خاص طرح کا سکون محسوس ہو رہا ہوتا حالانکہ سارا دن بھوکے پیاسے رہ رہے ہوتے پھر بھی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عامال کے اثر آپ کی appearance پہ آتا ہو overall ٹھیک ہے اسی لیے بجائز کی کہ ہم وہ whitening treatments کروائیں اور beautify کروانے کی وہ جو سارے چیزیں ہیں مہنگی مہنگی وہ استعمال کریں اور اتنے سارے procedures کروائیں عامال بہتر کی جب اللہ تعالیٰ ظلم و جور خیانت جس کو فجور سے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ فرما لے گا اہل بیعت نبوت میں سے اپنے ایک بندے کو بھیجے گا یہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح آج یہ زمین ظلم و جور سے پر ہو گئی ہے اس وقت پھر سے عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا یہ مسیح آ کر یہود و نصارہ کو قتل کرے گا اور وہ دین پہلے اگلتی تھی یہ سارے احادیث کے سے ریفرنسیں ہیں اور اس قدر برطت ہوگی کہ ایک انار سے ایک پوری جماعت سیر ہو جائے گی انار اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے تلے ایک جماعت سایا لے سکے گی انگور کا ایک خوشہ اس قدر بڑا ہوگا کہ وہ ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ہوگا اور ایک بکری کا دودھ ایک جماعت کو سہراب کر دے یہ صحیح مسلم کی کتاب الفتن میں تمام باتیں ہیں اور پھر یہ جو ہے کہ اہل بیت نبوت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاملی میں سے لائک بندے کو میجے گا یہ امام مہدی کے حوالے سے رحم اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پھر اسی طرح جو قیامت کی نشانیوں میں ہیں کہ امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں اور پھر دیکھیں دنیا دوبارہ برکتوں سے بھجھ گی یہ برکت اس لیے ہو گئی کہ زمین جب گناہوں سے پاک ہو جائے گی تو اللہ ان برکتوں کے آثار وہ نمائع کر دے گا اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کے آثار نمائع ہوں گی یہ حدیث سے ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب دوبارہ سے دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا اور لوگ گناہ ہو سکتے آپ کو بچا لیں گے تو ان کو برکتیں نظر آئیں گی تو یہ امام مزیق قیم اس کو مینشن اس کی کر رہے ہیں کہ برکتوں کا لنک ہے آمال سے اسی طرح بے برکتی کا تعلق ہے گناہ سے ٹھیک ہے وہ تمام برکتیں جو گناہوں کی وجہ سے سلپ کر لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ جو عقوبتیں اور سزائیں اگلی عمتوں پر نازل ہوئیں گی یعنی پہلے ہم سے ان کی اثرات آج بھی موجود ہیں اسی قسم کے گناہ ان اثرات پر باقی رکھتے ہیں اور جس طرح یہ معاصی اور گناہ اگلی سزا یافتہ امتوں کے اثاریں معاصی ہیں ان کی سزاؤں کے اثار بھی موجود ہیں یہ بہت بڑی اہم بات کیا کہ پہلی امتیں جن گناہوں میں مبتلا تھی آج کے دور میں وہ گناہ ہیں آپ صلی اللہ اللہ علیہ حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جو تمام انبیاء کے امتوں کے اندر برائیاں اور خامیاں تھیں یا وہ گناہ جس کے اندر وہ انوال تھے وہ سارے گناہ یعنی پہلے ایسا تھا کہ ایک نبی کی امت جو ہے وہ ایک گناہ کر رہی مثال کے طور پر لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی اب ان کے بارے جو ہم جنسی کا ایک آتا ہے اسی طرح شایب علیہ السلام کی قوم کہ وہ ناب طول میں کمی کرتے تھے کرپشن میں تھے صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے اللہ کی نشانیوں کا مزاق اڑاتے تھے جو اونٹنی نازل ہوئی تھی آپ دیکھیں ان کے لیے ایک موجزہ کے دور پر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اسی طرح حود علیہ السلام کی قوم ان کے جو توحید کی دعوت کے باوجود بہانے بہانے سے شرک کو ایڈ کیا اب ذرا یہ کلیکٹ کریں ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر یا نہیں اور آج کے دور میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری جو گناہوں کی قسمیں تھی وہ آج بھی ہیں اسی طرح پھر ان کو گناہوں کے نتیجے میں جو سزا دیئے گئے تھے اور جو عذاب دیئے گئے تھے وہ بھی آج اس کے بھی سمٹمز آگر آگر سزاؤں کی اثار بھی موجود اللہ کے احکام اور عالم میں کونوں فساد اور اس کے فیصلے سے یہ بات اول و آخر متناسق ہے یعنی اللہ کا ایک پورا سیٹ اپ ہے نا ایک یعنی سسٹم ہے جس قسم کا گناہ ہوتا ہے اسی قسم کی سزا ہوتی ہے بڑے گناہ کی بڑی سزا ہوتی ہے اور چھوٹے گناہ کی چھوٹے اور اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی لوگوں کی فیصلے کرے گا اور دار الجزا میں بھی ٹھیک ہے عالم برزخ یعنی جس وقت ہمارا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ریوارڈ یا پنشمنٹ ملے گی اللہمہ حاسب نہ حساب یسیغہ غور کرو کہ شیطان سے رشتہ جوڑنے اور بندوں پر اس کے مسلط ہونے سے عمر عمل قول و فیل روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی ہے روزی الگ بولا اور رزق الگ بولا کیوں الگ بولا کیونکہ روزی یعنی ہماری فائننشل جو مال و دولت اور رزق اس کے علاوہ اولاد رزق ہے ٹھیک ہے پھر رزق میں آپ کا آپ کے عامال ہیں آپ کا علم ہیں ٹھیک ہے آپ کے لوگوں سے ریلیشنشپ ہیں تعلقات ہیں ٹھیک ہے یہ ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور میں اور آپ اگر غور کریں تو ہمارے فرما بردار نہیں ہے ہمارے شوہر اچھے نہیں ہے شوہروں کے لیے ان کی بیویں اچھی نہیں ہیں ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں ہم سارے یہی مسائل ہیں میرے اور آپ کے صحت اگر اس سے چلو وہ والے نکل گئے تو صحت کے مسائل ہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہے کسی کو کوئی مسئلہ آج مثال کے طور پر اگر آپ ہنڈرڈ لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور ہر ایک سے الگ لگ پوچھیں تو میں یہ شورٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا ان سو لوگوں میں سے جو ہی کہے کہ مجھے بھئی صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسائل ہے ٹھیک ہے اسی طرح سوشلی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس طرح ریزلٹس کے مسائل ریزلٹس کے مسائل کیا ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ کو اس کا اتنا اجر نہیں مل رہا محنت کر اتنا پھل نہیں مل رہا اتنا یعنی اچھا جس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نتیجہ نہیں مل رہا تو یہ سب کے سب شیطان سے رشتہ جوڑنے کے وجہ اور جب زمین پر شیطان کی اتباع اور پیروی عام ہو جاتی ہے تو ساری زمین سے برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں آپ دیکھیں آج کے دور میں تو بھی آج کل میں سمجھتی ہوں کہ اس مدل یہ ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہر انسان نا امید ہے ٹیکسی میں آپ جائیں گے وہ ٹیکسی برا پورے رستے رونا روتا رہے گا حالات خراب ہیں پیٹرول مہنگا ہے پوری نہیں پڑتی آفس جا کے بیٹھیں گے آپ یعنی جو ورکنگ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہی ہوں تو جو کام آپ کے آفس میں کرنے والے ہیں ان سے لے کر جو یعنی آفس بوئے جو بھی آپ کے کلیگ سب یہ بات کریں گے بھئی حالات بہت اچھل سائٹ ہیں مہنگائی بہت ہے مسائل ہیں بہت کم لوگوں سے آپ سنیں گے کہ الحمدللہ اللہ کا کرم اللہ تعالی ہم اور لوگوں میں کر لے کہ ہم اتنے مطمئن ہو جائے کہ ہم کے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے یہ بات کم ہو گئی کیوں کیونکہ برکتیں سلب کر لی گئی ہیں شیطان کی اتباع اور پیروی اتنی عام ہے اور اب ہمارے ہاتھوں میں ہے نا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے یہ جو موبائل گیجٹس یہ جو نہیں بھی کبھی انوالف ہوتا تھا وہ بھی اب انوالف ہے یعنی مثال کے طور پر مجھے یاد ہے کہ کبھی ہم نے میوزک اور یہ موویز اور یہ ان ساری چیزوں میں الحمدللہ اللہ نے بچا کے رکھا بہت کم کبھی سامنا ہوا اب آپ فیس بک اوپن کرو اس کے اندر آپ سکرول کرتے وے دیکھتے چلے جاؤ اللہ ماف کرے ہے نا اچھا وہ اگر چلیں وہ ساری چیزوں سے بچ گئے تو کوئی ویڈیو بھی اگر لگا لیں آپ مثال کے طور پر لیکچری سننے کے لئے لگائے ہیں تو اس کے درمیان میں بھی جو ایڈز آ جاتے ہیں باقاعدہ ناچ گانے کی باقاعدہ آپ کی آنکھوں کی وہ جو بدنظری ہیں آپ نا چاہتے ہوئے بھی ہو رہی ہوتی ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتے نا کہ آپ اس ٹائم پہ بس بند کر دیں وہ کیونکہ ایڈز تو درمیان میں آتے ہیں وہ تو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں ہے نا سکپ کرتے کرتے بھی آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہے تمام تر ہر اینگل سے شیطان کی اتباع اور پیر بھی اٹیکس اس کے نتیجے میں برکت ختم پھر آخرت میں بھی تو یہی ہونا چاہیے چنانچہ اربابِ معاصی کے لیے آخرت میں بھی کوئی سکون اور اتمنان کا ٹھکانا نہیں ہوگا جہنم کی اندر روح رحمت برکت سکون اور اتمنان کا نام تک نہیں ہوگا اور یہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جو جہنمی ہیں یعنی جن کی عامال جہنمی والے ہیں دنیا ان کے لیے جنت نہیں ہو سکتی دنیا میں سکون ہے ان کا آخرت میں شرنوں میں نہیں وہ جو عذاب ہے وہ دنیا سے شروع ہوتا ہے بظاہر میری بہنوں ہمیں جب لگ رہا ہوتا ہے فلان بڑا سٹیسفائیڈ ہے بہت اچھا بل سٹڑڈ ہے ہمارے نظر میں تو ہم چونکہ کم نظر لوگ ہیں ہماری نظر میں کسی کا سٹل ہونا جو ہے نا اس کے فائننشلی سٹلمنٹ سے تعلق ہوتا ہے جو مالی طور پر کی کہ ہم سمجھتے اس پر اللہ کے بڑے کرم ہے ایسا نہیں ہے وہ تو آپ دیکھیں ہامان قارون نمرود بڑے بڑے بادشاہ تھے یہ لوگ فیران تو مالی طور پر سٹران ہونا یا پوزیشن میں ہونا یا کسی پاور میں ہونا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ انبیاء سارے کے سارے ارڈنری عام زندگی تھی ان کی ارڈنری لائف تھی جیسے ہم عام انسانوں کی لائف ان کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں تھی بہت زیادہ سامانے زندگی نہیں تھی وہ پریفرڈ ہی نہیں کرتے تھے ان کی چاہت نہیں تھی لیکن عام طور پر محنت کشتے سارے نوح علیہ السلام آپ دیکھیں وہ لکڑی کا کام کرتے تھے بعض انبیاء کے آتا ہے کہ وہ درزی تھے بعض انبیاء کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کرتے تھے آخری دم تک آپ تجارت کرتے تھے یعنی محنت تو دنیا میں اگر برکتیں محسوس ہو رہی ہیں کہ کم ہو رہی ہیں تو پھر آخرت کی بھی فکر کرنے آخرت سے بھی کم اس لیے دنیا میں برکتوں کا آغاز اصل میں آخرت میں رحمت اور برکت جب بھی ہمیں یہ محسوس ہوں کہ ہماری آج کی زندگی ٹھیک نہیں اچھا چلو آخرت میں تو بہتر ہوگی نہیں فکر کریں اگر آج کی ٹھیک نہیں ہے تو آخرت میں بھی پھر ٹھیک نہیں اس کے بعد کوکلی ہم انگلہ دیکھ لیتا ہے 24 اثر غیرت محمودہ اور غیرت مظلومہ غیرت سے مراد آپ کی ایگو محمودہ یعنی جو جس کے اوپر جو تعریف کے قابل اور ایسی غیرت جس کے اوپر مضمت لیے معاسی سے غیرت کا نور وجہ جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سب سے غیور تھے غیرت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ گناہ دیکھیں تو آپ برداشت نہ کریں اور آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں معاسی کی سزا یہ بھی ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے جسے قلب کی حیات اور اسلام آبستہ ہے قلب کی زندگی کے لیے غیرت وہی حکم رکھتی ہے جو جسم کی زندگی کے لیے حرارتیں غریزیاں رکھتی ہے لیکھ تیمپریچر اگر جسم کے اندر تیمپریچر نہیں ہے نا یعنی آپ دیکھیں ایک انر تیمپریچر ہے ہماری باڈی کا تو وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتی قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتی ایگو جو ہم کہتے ہیں نا یعنی اچھی ولی اچھی ولی غیرت غیرت کی حرارت یہ قلب کو خباست اور ناپاکی اور مضموم صفات ظلیل و خصیص و صاف کو جلا دیتی یعنی جتنی انسان کے دل غیرت ہوگی غیرت سے مراد یہ کہ شرم اور حیاء کا کونسپ ریسی سے تعلق رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کیر کریں کنسرن ہو اس چیز کو لے کر کہ یہ کام کیوں ہو رہے ہیں وہ جو حکم ہے کہ ایک برائی کو دیکھو تو قوت سے رکھ سکتے ہو تو قوت سے رکھو وہ کیوں کوئی رکھے گا غیرت ہوگی تو رکھے گا اگر دوبان سے رکھ سکتے ہو تو زبان اگر قوت سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھو کیوں کوئی اپنی زبان کو زحمت دے گا کسی کو کیوں کوئی برائی سے رکنے کی کوشش کرے گا یہ ہے غیرت اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو دل میں شدید برا جانو تمہیں چین ہی نہ آئے یہ کب ہوگا جب غیرت ہوگی حمیت ہوگی اچھا وہ کہتے کہ غیرت اس طرح سے برے چیزوں کو ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی لوہے کا زنگ جلا دیتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ شریف بلند رتبہ عالی قدر عالی حمد شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر اپنے لیے اپنے خواست کے لیے اور بندگان الہی کے لیے انتہا درجے کی غیرت رکھتا ہو یہی وجہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ غیور ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث ہے اس کو یہ فوٹ نوٹ میں ایکسپلین کیا ہوئے کہ سعید بن عبادہ سے لوگوں نے ایک دن کہا اب تو اللہ نے حدود کا حکم فرمایا مگر یہ تو فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کو اپنی بیوی کے ساتھ حرام کاری کرتے دیکھو گے تو کیا کرو سعید سعید جواب دیا میں اسی وقت دونوں کو قتل کر دیں کیا میں اس حالت میں دیکھ چار گواہ تلاش کرنے کو رکھ لوں گا اتنی دیر میں اپنا کام کر چلتا بنے گا تو سعید سعید بن عبادہ کا یہ قصہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے جو کلمات فرمائے یہ تھے کہ سعید کہ میں فورا ان کو قتل کر دوں گا تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ یقین کرو ان سے زیادہ غیور میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیور اللہ ہے یعنی یہ حکم آیا کہ کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو اس پر گواہ پیش کرے اس حوالے سے پھر سعید بن عبادہ کی بات آئی تو ان نے کہا چار گواہ تراش کرنے کے دیکھ لوں گا آپ سمجھانے کے لئے کہا کو لگتا کہ یہ جو حکم ہے یہ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی غیرت تو سب سے زیادہ ہے اور میرے تو غیرت کے اوپر کوئی شک ہے لیکن اس کے اندر حکمتیں ہیں انسان کے لئے اس لئے یہ حکم دیا گیا اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر فرمایا اے امت محمد اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے کیونکہ اس معاشرے میں رومرز تھے سورج گرہن لگنے سولر ایکلپس ہوتا اس کے حوالے سے مختلف طرح باتیں ہوتی تھی اس کی ریزنز کیا تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس سے زیادہ غیور ہے اللہ سے زیادہ غیور کوئی نہیں کہ جب اس کا بندہ یا بندی زنا کرتا ہے تو اس کو برا لگتا 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 یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سورج گرہن کا تعلق اسی صحیح بخاری میں مروی ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے اسی وجہ سے اس نے ظاہری باطنی فواحش کو حرام کرا دو اللہ سے زیادہ کوئی معذرت کو پسند کرنے والا نہیں اسی لئے اس نے اپنے پیغمبر کوئی جنت کی بشارت اور دوزخ سے درانے والا بنا کر گیا اللہ سے جو اس کا شکر ادا کر اس حدیث میں رسول اللہ نے غیرت کو جس کی اصل قباح زمائم اور جرائم سے کراہت اور بغض اور معذرت کو جس کی اصل کمال عدل کمال رحمت اور کمال حسان ہے جگہ جمع فرما دیا یعنی یہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑی گئی اس کے اندر اللہ کی ساری جو یعنی صفات اور qualities ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی ہیں کہ اللہ انتہا درجے کا غیور ہے لیکن پھر بھی وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے معذرت کرے معافی مانگے اور وہ اس کی معذرت قبول فرمائے نیز یہ کہ جن امور سے غیرت اور حمیت بھڑک اٹھتی ہے ان کے ارتقاب پر اللہ فورا موخضہ اور باز پرس نہیں کرتا آپ دیکھئے کہ اللہ اتنا غیرت والا ہے اس کے باوجود ہم گناہ کرتے فورا عذاب نہیں آتا غلط کام کرتے فورا پکڑ نہیں ہوتی انسان معافی مانگ لے تاکہ بندے اس کی بارگاہ میں معذرت پیش کریں اسی غرض سے اس نے پیغمبروں کو بھیجا اور بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجی تاکہ پیغمبر ان کو بارگاہ الہی میں معذرت خواہی یعنی معافی مانگنے اور اللہ سے درنے کی تلقین فرمائیں یہ جیسے ہمارے سامنے حدیث آ رہی ہیں اللہ کے پیغامات آ رہے ہیں یہ اصل میں ریالائزیشن ہے نا کہ ریالائز کرلو اور معافی مانگ اللہ کا یہ انام اور احسان اس کی انتہائی عظمت اور جلالت کی اور انتہائی احسان اور کمال کی دلیل ہے ورنہ وہ فوراً بندوں کو عذاب میں مقتلع کر دیتے کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں حذرت کی ہوتی ہے اور نفس ولمر میں جرم نہیں پائی جاتا اور بعد عذر پذیری کی ہوتی ہے لیکن شدت غیرت کی عذر قطن قبول نہیں کیا جاتا یعنی اگر یہ جو چار گواہوں علی بات بھی ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ تائم دیا جائے توبہ کا اور ریالائزیشن ہو جائے بندے خکمی گناہ کی تمام جو اللہ کی طرف سے حدود ہیں فورل سے صادر کرنے والی نہیں یا سوائے قتل کیا اس کا جرم ہے اس کا جو ریوارڈ ہے کہ اس کو فورل سے قتل کر دی ٹھیک اور ظاہر اس وقت تو میں اور آپ تو نہیں کر سکتی تو ظاہر اسلامی عدالت ہو جاتا ہے اور اس کے غیرت جو جوش اتنا ہوتا ہے کہ اس چیز کو بیٹ نہیں کرتا کہ اگلے بندے کی ریزن سمجھ سکے اس سے گناہ کیوں ہوا ہے اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کمادہ سرے سے ہی ختم ہوتا وہ معذرت قبول کرنے اور عذرت پذیری کی راہیں بہت وسی اور کشادہ ہو جاتی ہیں اور ان عمر کو بھی عذر سمجھ جاتا ہے جو فلفاق عذر نہیں ہوا کرتے اور بے شمار انسانوں کو بلا عذر خواہی کے معذور قرار دے کر درگزر کر دیتے بات بلکہ واضح ہے کہ غیرت اور معذرت دونوں ہی پسند دیدہ نہیں بلکہ قابل تاریخ اور قابل ستائش یہ ہے کہ ہر دو اپنے درجہ اور مرتبے میں نمائے ہو یعنی غیرت اور معذرت دونوں چیز ہیں معذرت سے مراد یہ ہے کہ معاف کرنے والا بھی جذب ہو لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں افراد تفرید کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں چنانچہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ رسول نے فرمایا غیرت کی بعض صورتیں اللہ کو پسندیدہ ہیں اور بعض نا پسندیدہ غیرت وہ ہے جو شک و شبہ کی بنیاد پر کی جائے جو میں اور آپ صبح شام یہ نیوز میں اور سوشل میڈیا پر جی غیرت کہ غیرت اور معذرت پذیری دونوں ہمدوش اور ہم رقاب رہے غیرت کی جگہ غیرت سے کام لیا جائے اور عذر پذیری کی جگہ عذر پذیری سے کام لیا جائے جائے جہاں کسی کو معاف کرنا ہے پھر جگہ دیکھ اس حوالے سے ہر وہ شخص جو ان دونوں کے مواقع اور مواقع کی ریایت کو اچھی طرح سمجھیں وہ مدحو سنا اور تعریف ستائش کا زیادہ مستحق ہے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے اندر تمام صفات کمالی بدرجہ اتم موجود ہیں اسی لیے وہ سب سے زیادہ مستحق اور مدحو ستائش کا حق دار ہے یعنی اللہ آپ دیکھئے کہ معاف بھی کرتا ہے اور جہاں پر سزا دینے کی بات آتی ہے تو بعض جو پچھلی عمتیں ہیں سزا بھی دی گی لیکن بہت دفعہ الیٹ کرنے کے پر تو یہاں اس والے چپٹر میں خاص طور پر گناہ کا جو اثر بتارے کہ انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کو گناہ کا جو اثر ہے وہ محسوس نہیں ہوتا اور اس چیز پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے گھر کے اندر بے حیائی چل رہی ہے فالس طور پر میں یہاں اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ دیوس خبیص ترین مخلوق کہا گیا آپ صلی اللہ اور اس نے فرمایا کہ دیوس کو اللہ تعالی قیامت دیکھیں گے بھی نہیں یہ حدیث انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیں تو صحابہ نے مجھے دیوس کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یعنی مرد اپنے گھر کی عورتوں میں بے حیائی فہاشی کو دیکھتا ہے اور اس ان کو منع نہیں مرد کو اللہ نے دیکھ قوام کہا کہ اپنے گھر کی عورتوں میں بے حیائی اور برائی دیکھ رہے ہو اب عورتیں کون ہیں بی بی بچے بیٹی بہن جو آپ کی کنٹرول میں ہیں آپ کی آپ اس گناہ سے بچ نہیں سکتے آج یہ وجہ ہے میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس بات پہ حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ بچے اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور اتنے عجیب و غریب خلیہ میں ہوتی ہیں ہمارا بہت ہی بزرگ ہو گئے ہیں جو ایٹیز نائنٹیز کے بچے تھے بچے یعنی ہم اپنے آپ بچے ہی کہیں گے نا ایٹی نائنٹی نائنٹی سے لے کر نائنٹی نائنٹی والا جو ٹائم سا ایٹیز اور نائنٹی والا وہ ہمارا دور ہے تو ہم نے دیکھا کہ آج تک بھی اپنے والد سے بزرگوں سے بڑا ریگارڈ ہے سر کور کرنا ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈھا لینا فورا دوبتہ لے کے فورا آپ سیدھا کر لیتے دوبتہ یہ کیا ہے جو غیرت تھی وہ ٹرانسفر ہوئی ہے اور اس کے بدلے میں آج کا دور بچیاں بالغ بچیاں یعنی بڑی ہو رہی ہیں بیٹیاں ان کے آپ دریسنگ دیکھ لیں باپ ساتھ ہے بھائی ساتھ ہیں اور اس میں ایک بڑا ہاتھ آج کے میڈیا کا ہے میڈیا جس کے اوپر میں نے کچھ مووی لگی کیا ہے اور سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آنکھیں سب کی وہاں پہ ہیں اب یہ صرف دیکھ نہیں رہے اس سے کیا ہو رہے کہ غیرت ختم ہو جاتا ہے اور جب غیرت ختم ہو گئی تو دل ختم ہو گیا قلب مر جاتا ہے تو جسم اور آزا بھی مر جاتا ان کے اندر جرائن کی مدافعت کی طاقت ہی باقی نہیں رہ یہ ایسے ہی جیسے ایمیونیٹی بیماریوں کے لیے ایک سپورٹ دیتی ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے تو غیرت یعنی ریالائیزیشن آف سن گناہ کو فیل کرنا اس کو محسوس کرنا کہ یہ غلط چیز ہے اور اپنے ساتھ ساتھ پوری فیاملی کے لیے الیرٹ رہنا آج کے دور میں تو بہن بھائیوں میں وہ بہن بھائی اچھا ہے جو بہت اوپن مائنڈ ہے جو کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے آپ کی فیاملی میں سب زیادہ پسند دیتا وہ ہی بندہ جو آپ کو ساتھ ہر کام کے لیے آویلیبل ہو آپ کی تمام کاموں پہ واہ کرتا رہے غلط کاموں پہ بھی آپ کو کچھ نہ کہے ایسی لوگ پسند ہوتے نا اور جو بڑے بہن بھائیوں میں سے یا پیرنٹس میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی آپ غلط بات کے پر ٹوک بھی دیں رشتہ داروں کہ تو خیر مجال نہیں آج کے دور میں لیکن سگے بہن بھائیوں کی بات ہو رہی تو جی ان کے جی یہ تو بہت بہت تنگ نظر ہیں تو یہ میری بہنوں بہت اہم ہیں دیوس والی حدیث میں شیئر کروں گی اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ مردوں کا اس لیے کہا گیا کہ مرد آج بھی اللہ پاک نے ان کو قوام بجایا ہے اور آج بھی آج بھی سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کے نعرے لگا رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں تب بھی آپ دیکھیں مرد کے اندر کیا ہو رہے خواتین کہاں آ جا رہی ہیں معاملات کیسے چل رہے ہیں تو پھر وہی سوسائٹیز کا حال ہوتا ہے جو آج میری اور آپ سوسائٹی کا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب حیاء عطا فرمائے اس سے اگلا کنیکٹڈ جو لیسن ہے وہ حیاء کا ہے انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ حیاء کتنی اہم ہے گناہ کا ادراک ہونا معاشرے کی بقا کی علامت ہے اور مسلسل گناہ سے انسان بے غیرت ہو جاتا ہے اس کے انتر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے گناہ فیلی نہیں ہوتا اس پاس گناہ ہو رہے ہیں ماتھے پوبل بھی نہیں آتے خوف آتا نہیں بات سنکے یہی والا اٹیچوٹ رکھیں گے تو وہ گناہ ایک دن ہمارے گھر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام گناہوں سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اخلاقی اور جو ہمارے ایموشنل جو گناہ ہیں وہ تمام گناہ جن کو ہم کبھی شاید بہت چھوٹا ریالائز کر جاتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں بچا کر محسنات نیکیاں کرنے والا بنائے ایسی عورتیں بنائے اور ایسے لوگ بنائے جو نیکی کرنے کو پسند کرتے ہیں اور نیکی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں نیکی کی طرف لگانے والا رہنمائی کرنے والا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو کسی کو نیکی کا بتاتا ہے نیکی کی طرف لگاتا ہے نیکی کی طرف لے کر چلتا ہے وہ نیکی کرنے والے کے برابر ہو جاتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ